شایخ محترم اگر کسی کا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے خون نکل جائے تو اس حالت میں کیا حکوم ہے شریعت کا اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا ایکسیڈنٹ کے دریئے سے یا کسی اور بنیاد پر کہیں کٹ جائے کہیں اور کوئی شید ہو جائے اور خون خارج جانے سے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے البتہ یوں ہی کبھی اگر آدمی کو اپنا خون دینے سے اسے یہ لگتا ہے کہ اسے بغیر ضرورت کے یہ ڈونیشن کیمپ لگتے ہیں کہ خون آپ وہاں پر دیجئے تو بغیر ضرورت کے بھی خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں روزہ کی حالت میں نہیں بغیر ضرورت کے نہیں کر سکتے ہیں اور وہ بھی خاص طور سے حالت روزہ میں کیونکہ انسان کو خون دینے سے نقاحت اور کمزوری آتی ہے ہاں اس وجہ سے اسلام نہیں چاہتا ہے ہاں آپ روزہ افطار کریں بعد میں جا کر یہ عمل کریں گے انشاءاللہ کوئی حرش کی بات نہیں ہے خون نکلنے سے آپ نے بتایا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا اگر زیادہ مقدار میں خون نکلے یا یہ نوبت آ جائے کہ اس روزہ دار کو خود خون چڑھانے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کو روزہ اپنا چھوڑ دینا چاہیے دیکھیں اگر یہ قیفیت آ جاتی ہے یقیراً اسے وہ رخصت حاصل ہے وہ بچارہ مریض ہے اور اسلام نے مریض کو رخصت دی ہے تو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رخص پکوں گا یا لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اسے روزہ نہیں رہنا چاہیے تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے دبردستی اپنی جان کو حلقان میں ڈال کر کے پریشانی میں اپتلا کر کے اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی عبادت نہیں جانتا پھر اس کے بعد اس کی حالت ٹھیک ہونے کے بعد اس کو روزہ کی قضا کرنا چاہیے جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ شایق ناظرین اکرام یہاں میں پتا چلا کہ خون کے نکل جانے سے روزہ نہیں توٹتا اور ایک بہت اہم بات پچھتا لی حضب ضرورت آپ خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور خون کی جانچ کرانے کے لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں معمولی سا خون نکالا جاتا ہے جانچ کے لیے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے